ایسے مزبہ بابر میڈ اس پی ایس ایل ڈیبیو انڈر یور کیپٹنسی آپ کی جو اسلام آباد یونائٹڈ کا جو ون کا پی ایس ایل ون کا سکوڈ تھا بابر آزم اس کا حصہ تھے سو اس وقت تک انہوں نے اپنا بائدہ وے ٹی ٹوینٹی ڈیبیو اور ٹیس ڈیبیو بھی نہیں کیا تھا تو وٹ وز یور فرسٹ پرسپشن پہلے جب بابر کو آپ نے کھیلتے ہوئے دیکھا تھا اس وقت اکیس سال کے بابر ہوا کرتے تھے آپ کی کیا ان کے بارے میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں نا ایک نظر بھاپ لیتی ہے کہ یار اس لڑکا میں ہے کچھ سو کیا آپ کی پہلے پرسپشن کیا تھی بابر کے حوالے سے دیکھے خیر پی ایس ایل میں تو بابر بہت بعد میں آیا ہے اس سے پہلے میں نے بابر کو بہت دیکھا ہوا تھا آبیسی جب بھی آپ بابر کو دیکھتے تھے تو آپ کو ایک اورگنائز قسم کا بیٹس میں نظر آتا تھا اس کی جو بیٹنگ تھی بڑی اورگنائز تھی سپیشلی جو وائٹ بال کرکٹ ففٹی اوور میں وہ جس طرح کی بیٹنگ کرتا تھا جس طریقے سے وہ سنگلز کرتا تھا اور جس طریقے سے وہ پوری اس کا ایک عادت ہوتے کہ باری کھیلنا سو کرنے لمبے سکور کرنے انڈر نیٹین سے وہ ایسے ہی تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنی باری سے پیار کرنے والے بیٹس بن ہوتے ہیں کہ وہ کبھی بھی آؤٹ ہونا نہیں چاہتے اور کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ اگر پچاس آور ہے تو میں پچاس آور ہے ایک بھی بول چھوڑ کے نہ جاؤ تو یہی اس وقت بھی دیکھا بابر کو کہ بہت ایک اورگنائز بیٹسمنٹ بڑا ڈسپلن قسم کی بیٹنگ میریٹ پہ کھیلنا اور اپنی گیم کو بہت سیریس لینا اپنی بیٹنگ کو بہت سیریس لے کے جانا جب بھی پریکٹسز میں بھی آتا تھا تو یہ نشانیاں ہوتی ہیں کسی بھی ٹاپ بیٹسمنٹ کی کیونکہ جب آپ کے ڈسپلنس ٹھیک ہوتے ہیں میتھڈ ٹھیک ہوتا ہے اور آپ کے اندر ہنگر ہوتی ہے رنز کرنے کی آپ ہارے ٹائم کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی چیز روک نہیں سکتی ویڈ ٹائم آپ کے اندر وہ ایکسیلنس وہ گریٹنس آتی ہی آتی اگر یہ ساری اٹریبیوٹس آپ کے اندر ہوں تو ہمیشہ سے جب بھی وہ نظر آیا یہ ساری چیزیں اس میں نظر آئی ہیں اور اس نے پروف کیا ہے ابھی بھی اتنے ایوارڈز آئی سی سی کے ٹاپ رینکنگ میں ہونا اس طرح کی پرفارمنسز دینا پاکستان کے لیے میرے خیال میں بہت عزت کمائی ہے بابر نے ایز ای بیٹسمن ای ورلڈ کلاس بیٹسمن بلکل نو ڈاؤٹ آباوٹ ایٹ اور ابھی ایرم یہ بھی سوال پوچھا گیا بابر سے نئی کھلاڑیوں پر نظر ہوگی